بنو عمیہ کے ایک ظالم بادشاہ حشام بن عبد الملک جب حالت نظام تھا اور بستر مرد پر پڑا ہوا تھا اس کی حالت کو دیکھ کر جو مجود لوگ تھے ان کی آنکھوں میں آنسو آگئے اس وقت حشام بن عبد الملک کے ہونٹو پر یہ الفاظ تھے لوگوں سنو میں نے جو کچھ جمع کیا تمہارے لئے جمع کیا اور میں نے الٹا کہاں میں کیا جو مجھے کرنا چاہیے تھا نہیں کیا اور جو نہیں کرنا چاہیے تھا کیا آج میں سنجام کو ہوں خدا ہی ہے جو مجھے معاف کر دے ورنہ ٹھکانا جہنم ہے کیونکہ میں اپنا بوجھ اب اپنے اوپر لیتا ہوں تم لوگ بھی یہی کہہ رہے ہو کہ تم ہی ذمہ دار ہو بڑے بڑے لوگ دنیا میں ظالم تریم بادشاہ بل آخر جب مرنے لگتے ہیں موت سر پر کھڑی ہوتی ہے تو پھر ان کو اپنا عبرتناک انجام دے کر پھر یاد آتا ہے کہ انہیں وہ کچھ نہیں کرنا چاہیے تھا جو کچھ انہوں نے کیا ہے یہ میرے لیے آپ کے لیے ہر آدمی کے لیے سبق ہے کہ جو وقت مجود ہے صحت کی حالت میں ہمارے پر عوضہ اختیار یا دولت ہے جس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں دوسروں کی اچھائی کے لیے فائدے کے لیے وہ کریں ورنہ وقت بڑی تیزی سے گزر رہا ہے پھر سوائے عبرتناک بحشتناک انجام کے اور کچھ حاصل نہیں ہوگا موسیقا